بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کتاب پڑھ رہے ہیں امدت المرعہ اس کی شرح شرح امدت المرعہ ہم نے کہا المرعہ یعنی ایک عورت عورت کے متعلق جو کچھ احکام ہیں احادیث میں تو احادیث میں سے یہاں پر یہ بک ہنڈرڈ احادیث پر مبنی ہے جس میں سارے احادیث وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو لاسٹ جو پہلا دارس ہم نے دیا اس میں ہم نے کہا کہ اس کتاب کا طریقہ کار کیا ہے اس میں کیا ہے اور دوسرا ہم نے اس کے بعد سبب کیا ہے اس کتاب کا لکھنے کا اور اس کے بعد ہم نے پہلا حدیث پڑھ لیا جو پہلا حدیث تھا ہم نے پڑھ لیا آج ہم حدیث نمبر دو ٹھیک ہیں اور حدیث نمبر تین پڑھیں گے حدیث نمبر دو کو پڑھنے سے پہلے تو ہم نے کیا کہا حدیث سے پہلے انہوں نے ایک ٹائٹل باندھا ہے باب باندھا ہے تو اس کے بعد حدیث کو لائے ہیں حدیث کی تقریج ہے نیچے یہ قسمیں ہیں یہ حدیث بخاری وغیرہ قسمیں ہیں اور انہوں نے حدیث کے بعد ہمیں حدیث سے کیا کیا پوازیٹو لیسننز مل رہے ہیں ہمیں لائف لرننگ لیسننز کیا مل رہے ہیں یعنی فواعد کیا مل رہے ہیں ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کے بعد وہ ذکر کیے ہیں چلیے الحدیث الثانی جو حدیث ہے دوسرا تو اس سے پہلے حدیث ثانی یہ بیان کر رہے ہیں معلف توعی نفس کی علا الاستسلام لکلام اللہ وکلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلِي أَكَلَكِ مِكْيَاسًا لِأَحْقَامِ شَرْعَ بیان کر رہے ہیں معلف یہاں پر توعی ابحن اے عورت عورت کو کتاب ہوتا ہے نا کہتا ہے اس حدیث سے جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ٹائٹل اسی لئے باندھا یہ توعی یعنی بیان کر رہے ہیں آف سرکھم تسلیم کرو یعنی آف سرنڈر کرو آف سرکھم تسلیم کرو means کہ سبمٹ یور سیلف سبمٹ یور سیلف آف سبمٹ کرو خود کو سرنڈر کرو ٹھیک ہے نفس کی اپنے آف کو علا الاستسلام لکلام اللہ وکلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے آف کو اے بہن اے عورت اے مسلمان عورت آف اپنے آف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یعنی جو ان کے آرڈرز ہے حکم ہے کلام وہی نا جو ان کا کلام ہے اللہ اور اس کے رسول اے بہن آف اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے سامنے سیرکھم تسلیم کرو یا سیرکھم تسلیم کھم کر دو یعنی مطلب اپنے آپ کو سبمٹ کرو اسی کو سرنڈر کرو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے سامنے اور بیان کر رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلِي اَقَلَكِ اور اے بہن اپنی اقل کو اپنی انٹلیکٹ کو اپنی ذہن کو ہی مکیاسن لے احکام شرع مت بنانا اپنی ہی اقل کو شرعی احکام کا پائمانا یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے اے میری بہن سبمیٹیورسیلف تو دا وڈس آف آلمایٹی اللہ اور ہز میسنجر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں یہ نہیں مانتا ہوں کہتا ہے کیوں کہتا ہے میری اقل نہیں مانتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہتا ہے نہیں اگر آپ اللہ کی بندی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی ہو تو یاد رکھو جو اللہ نے کہا اور اس کو آپ اپنی اقل پر طول کر جج نہیں کر سکتی جج تو لوگوں کا کلام کیا جاتا ہے عام لوگوں کا کلام کیا جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جج نہیں کیا جاتا ہے تاکہ پھر ہم اس کو ریجکٹ کریں تو یہ جو یہ حدیث ہے اگر ہم دیکھیں گے اس کے بعد انہیں حدیث لائے ہیں وہ حدیث کیا ہے بیان کرتے ہیں ابو سعید الخدری یہ راوی ہے وہ بیان کرتے ہیں کیا کہتا ہے کہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید العظہ یا عید الفطر کے دن نماز کے لئے عیدگاہ تشریف لے گئی یعنی عید الفطر تھی یا عید العظہ دو عیدوں میں سے کوئی عید تھی عید العظہ ابھی بڑی عید ہے نا تو عید الفطر یا عید العظہ کے کوئی دن تھا ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہاں المسلح یعنی عیدگاہ کی طرف یعنی اصل میں نمازگاہ پڑھنی ہے عید کی عیدگاہ کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئی بیان کرتے ہیں فمرر علن نساعی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے یعنی عیدگاہ میں اس زمانے میں عورتی بھی ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عورتوں کی جانب بھی گئی یہ گئی عورتوں کی طرف تو پھر عورتوں کو خدبہ دیا نبی سم نے تو دوسرا خدبہ وہاں پر کن کو دیا عورتوں کا آج تو مائک وغیرہ ہوتی ہے آج ایک ہی خدبے میں ہو سکتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جب نبی سسم عید العظہ کے دن یا عید الفطر کے دن نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے بیان کر رہا ہے کہ فقال اور کہا عورتوں کو کہا نبی سم نے وعظ پڑھا عورتوں کو عید کے دن کیا پڑھا یا مأشر النساع اے عورتوں کی جماعت او گروپ آہو مینس تصدقنا صدقہ کرلو دو چیریٹی صدقہ کرو اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پہلی بات کہا پہلی بات کیا کہی صدقہ کرو شاکنگ سٹیٹمنٹ صدقہ کرو آپ دوسری بات ہے اس کے بعد فرمایا کیوں فَإِنِّي أُرِي تُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے جہنم میں زیادہ تر ہو یعنی تم جہنم کے زیادہ تر باشن دے ہو یعنی مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہیں اس لئے میں کہتا ہوں صدقہ کرو صدقہ کرو پہلے کیونکہ مجھے دکھایا گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جہنم میں ہیں اس کے بعد انہیں کہا عورت بھی ہو گئی نا پریشان ساری عورتیں فَقُلْنَا کہتے ہیں فَقُلْنَا انہیں کہا عورتوں نے کہا انہیں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس وجہ سے انہیں یہ نہیں کہا آپ کیوں کہہ رہے ہیں جہنم میں نہیں انہیں پوچھا یعنی وجہ کیا ہے کوئی نہ تو کوئی وجہ تو ہوگی یہ ہے انہیں کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تم جہنم میں قسرت سے ہو وہ کس وجہ سے تو انبیس ہم نے یہاں سے بیان کیا فرمایا دو وجہ سے نمبر ایک آپ زیادہ تر کسرت سے لعنت کرتے ہو یعنی لعنتان بری باتیں یعنی جو لعنت ہیں لعنت 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 یہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ تر آپ کی ہی زبان پہ ہوتا ہے دوسری بات وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ اور تم عشیر یعنی اپنی شوہر کی ناشکری کرتی ہو تَكْفُرْنَ یعنی تم کفر کرتی ہو یعنی ناشکری کرتی ہو اپنی شوہر کی کیونکہ کتنی دو پرابلمز ہیں آپ کو جہنم میں زیادہ دیکھا پہلے صدقہ کرو کیوں آپ کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے اللہ کے رسول کیوں کیسے وجہ کیا ہے فرمایا تم تمہارے اندر دو بیماریاں ہیں ایک یہ ہے کہ یعنی اخلا کی بیماریاں ہے یہ تمہاری ایک پرابلم یہ ہے کہ تم اکثر زیادہ لعنتیں کرتی ہو یعنی کسرت سے لعنت کرتی ہو اور دوسری لعنتیں بیچتی ہو اور دوسرا آپ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو ہو گئے یہ دو چیزیں یعنی نماز روزہ وہ تو آپ کے پاس ہے لیکن جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہے اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صاحب نے یہ عید کے موقع میں فرمایا مَا رَعَيْتُ مِنَّا كِسَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ اَذْحَبَ لِلُبِّ الرَّجْلِ الْحَاذِمِ مِنْ اِحْدَا كُنَّ بہت الفاظ فرمایا اور ایک سٹیٹمنٹ فرمایا بیان کیا اللہ کے رسول صاحب نے میں نے تم سے زیادہ یعنی تم عورتوں سے زیادہ عقل اور دین میں ناکس کوئی نہیں دیکھا یعنی دین کے اعتبار سے بھی کمزور اور عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ٹھیک ہے کمپلیٹ نہیں یہ کمزور میں نے عورتوں سے زیادہ یعنی تم عورتوں سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو دین میں بھی کمزور ہے اور عقل میں بھی کمزور ہے یعنی عورتوں کو یہاں پر کیا کہا گیا عورت دین کے اعتبار سے کمزور ہے اور عقل کے اعتبار سے کمزور ہے کیسے ہے یہ اس کی گلتی نہیں ہے اور یہ ایسے نہیں سمجھنا جیسے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس کو یہ ڈیگریٹ کیا نہیں پھر کیا کیا فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذہب لیلو بررجل حادم من احدا کنن میں نے کسی کو نہیں دیکھا یعنی عورت یعنی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تم سے زیادہ عقل و دین میں ناکس کوئی نہیں دیکھا جو ایک محتاط سمجھدار آدمی کی عقل کو بھی بہکا سکتی ہے یعنی عورت یہ کہا گیا کہ یہ عورت جو ہے نا یہ ایک سمجھدار اللب الحازم ایک سمجھدار انسان میچور انسان اس کی عقل کو بھی یعنی بہا سکتی ہے اس کو بھی بہکا سکتی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وما نقصان دیننا وعقلنا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے دین کی کمزوری کا مطلب کیا ہے اور ہمارے عقل کی کمزوری کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے نقص کا مطلب کیا ہے قَالَ عَلَيْسَ شَحَادَتُ الْمَرْعِتِ مِثْلَ نِسْبِ شَحَادَتِ الرَّجْلِ فرمائے کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے انہوں نے کہا یہاں یعنی وٹنس اگر ہوگی ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ہاں ہے اور فرمایا قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْسَانِ عَقْلِ یہ اس کے عقل کے اعتبار سے نقصان ہے انہوں نے عقل کے اعتبار سے کمی ہے اس کے بعد فرمایا کہ عَلَيْسَ اِذَا حَادَتْ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو حائز آتا ہے پیرڈس آتے ہیں منتھل پیرڈس آتے ہیں ٹھیک ہے حائز میں جب وہ ہوتی ہے لَمْ تُسَلِّ وَلَمْ تَسُمْ نہ تو وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھتی ہے یعنی اس حالت میں اس کو نماز بھی نہیں ہے روزہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو مرد کے مقابلے میں یہ دین اس کو کم ہے نا وہاں پر ٹھیک ہے قُلْ نَا بَلَا انہیں کہا عورت نے ہاں یہی تو ہے قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْسَانِ دِينِهَا یہی اس کے دین کا نقصان ہے یعنی دین میں اس کی یہ کمزوری ہے تو اس حدیث میں کیا سمجھا ہم نے ہم نے سمجھا کہ نبی مسنجر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید العظہ یا عید الفطر کے دن پریئر ایریا میں چلے گئے یعنی جو مسلح ہوتا ہے عید نماز کے لئے وہاں پر چلے گئے اور عورتوں کے پاس سے گزری اور کہا اوہ ویمینس گیو چیارٹی کیونکہ آپ چیارٹی کیجئے بیکاز ایہو بین شون دیٹیو آر دیو مجھے دکھایا گیا کہ آپ بہت زیادہ یعنی جہنمی جہنم میں آپ کی کسرت ہے اور وہ کیسے یہ کیوں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی آپ بہت زیادہ لعنتیں کرتے ہو آپ کرس کرتے ہو اور آپ اپنے شوہر کے نافرمونی کرتے ہو یعنی ناشکری کرتے ہو یعنی تو اس کے بعد کہا کہ تو انہیں اس کے بعد کہا کہ یہ جو ڈیفشنسی انٹیلیجنس ہیں اور اس طرح ڈیفشنسی ان جو ریلیجن ہے اس کا مطلب ہے کہ نا تو اس کو نمازی ہے نا تو روزے ہے تو نے کہا یا یہ ہے اس کی ڈیفشنسی ان ہر ریلیجن تو یہ حدیث جو ہے یہ آگے اگر ہم پڑھتے ہیں تو نیچے دیکھت دیا گیا ہے کہ یہ حدیث متفقن علیہی ہے متفقن علیہی کا مطلب کیا ہے یعنی اس پر اتفاق کیا ہے اس کو اگری ہو گئے ہیں امام بخاری اور امام مسلم متفقن علیہی مطلب ہے وہ حدیث جس پر اگری ہے امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں نے اپنی کتاب میں اس کو لائیا ہے یہ موسٹ ایتھنٹک حدیث مانا جاتا ہے موسٹ ایتھنٹک حدیث وہ ہے جس پر امام بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے تو یہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے لائیا ہے اور امام بخار نے کتاب الحیز میں لائیا ہے وہاں پر لکھا ہے ترک الحیز سوم حائزہ خاتون روزہ نہیں رکھے گی اس کی دلیل بھی یہی حدیث بنایا کتاب الزکاة میں بھی بنایا اززکاة علالعقار قریب رشداروں پر زکاة دینی ہے اس میں بھی اسی مسئلے سے نکالا اور ایک سوم میں ڈالا ہے رمضان کے وہاں پر وہ روزہ رکھے گی وہ نماز پڑھے گی اس طرح شہادات میں لائیا ہے انہیں گواہی کے باب میں وہاں پر شہادت النساء کا باب باندھا ہے عورتیں کیسے گواہی دیں گے امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے عیدین کے باب میں اور اس طرح امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تو یہ باقی حدیث کی کتابوں میں ہے اب یہ حدیث تو ہم نے پڑھ لیا اب دیکھتے ہیں اس حدیث میں ہمیں کیا کیا لسنز مل رہے ہیں کیا کیا سمجھا ہم نے وہ یہ ہے من الفوائد المتعلکت بموضوع الحدیث اس حدیث کے موضوع سے بینیفٹس ریلیٹڈ ٹو دے سبجکٹ آب دے حدیث اس حدیث سے ہمیں کیا کیا لسنز کیا کیا سبق مل رہے ہیں تو یہاں پر ایک اس عالم نے سکسٹین لسنز ہمیں دیئے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پڑھ لیتے ہیں پہلا جو فائدہ ہے نا وہ کہتا ہے استحباب حضور المرعطی صلات العیدی فی المسلہ مع وجوب تسطر کہتا ہے کہ پہلا جو ہمیں فائدہ سمجھایا اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ ایک عورت کا جمعہ کے ایک عورت کا عید کی نماز میں حاضر ہونا یہ مستحب ہے مگر کئیسے مع وجوب تسطر مگر ایسے نہیں وہ جائے گی اتر لگا کے وہ جائے گی میک اپ کر کے وہ جائے گی ایسے بغیر کپڑوں وغیرہ جیسے ایک حدیث میں آیا بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ تو واجب ہے عورتوں کے لئے نکلنا ٹھیک ہے جب وہ امیعتیہ کی حدیث آتی ہے وہ بھی صحیح بخاری میں انہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں فرمایا اپنی عورتوں کو نکالو ٹھیک ہے عیدگاہ کی طرف اور یعنی جو شادشدہ بھی نہیں ہے ان کو نکالو اور کہا گیا اگر وہ اگر ان کے پاس ڈپٹا نہیں ہے ہاں اگر ان کے پاس ڈپٹا نہیں ہے تو آپ اپنا ڈپٹا ان کو دے دو ٹھیک ہے اور یہ کہا اگر وہ بھی نہیں ہے تو اپنے ہی ڈپٹے کے اندر ان کو لے جاؤ ٹھیک ہے آدھا آدھا وہ اس کے بعد کہا کہ اگر حائزہ خاتون بھی ہوں گی حیز والی وہ بھی آئیں گے نماز تو نہیں ہے ان کی لیکن مسلمانوں کی دعاوں میں وہ شریک رہیں گی تو جس سے امپورٹنس آف عید پریئر تو ہمیں اس حدیث سے سمجھ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عورتوں کے پاس ہے گزرے عیدگاہ میں تو عورتیں عیدگاہ جاتی تھی آج ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم ہر جگہ جائیں گے شاپنگ کی کریں گے ایوری پلیس ہم جائیں گے کالیج بھی جائیں گے انیورسٹی بھی جائیں گے لیکن عورت کے لئے عیدگاہ یا مسجد یہ جو ہے نا یہ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس دروازے کو بند کیا اسی لئے آج کی جو عورتیں ہیں بہت زیادہ جو خواتین ہیں وہ دین کے بارے میں ٹوٹالی اگنورٹ ہیں تو یہ ایک مصیبہ ہے اللہ اسے بچائے تو اس کے بعد دوسرا جو فائدہ ملا حث المرعیتی علی صدقہ یہاں پر دوسرا فائدہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکوریج کیا عورتوں کو صدقہ کرنے کے لئے انکوریجمنٹ فار وومن تو گیو چیریٹی تو عورتوں کو صدقہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس حدیث میں آیا ہے جس بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وہ بھی صحیح بخاری میں ہیں ٹھیک ہے جب عورتوں کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہا ہے اے عورتوں صدقہ کرو ٹھیک ہے صدقہ کرو اے عورتوں صدقہ کرو تو بیچ میں سے میں نے آپ کو جہنم میں اکثر دیکھا ہے ایک عورت اٹھی بیچ میں سے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک آپ ہمیں بتائیے ہم جہنم میں اکثر کیوں ہیں تو فرمایا آپ اکثر لانت کرتی ہو اور آپ خشہ بھاروں کی نافرمانی کرتی ہو تو صدقہ کیا کرو تو کہا صدقہ کیا اس کے بعد کہا یعنی صدقہ کیا کرو اس کا مرلہ بھی ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ گے تو یہ جو عورت تھی ان عورتوں نے اسی موقع پر اپنے جو ان کے کانوں میں بالیاں تھی ٹھیک ہے جو ان کے ہاتھ میں رنگز تھے جو بھی سونا وغیرہ تھا انہوں نے وہ نکالا اسی ٹائم انہوں نے صدقہ کیا یہ بھی آتا ہے آثار میں کہ کچھ عورتوں کے جو انہوں نے نا کھن سے وہ نتنے نکالے اور اس طرح کانوں سے تو کھون بھی ٹپکنے لگا تو اتنا انہوں نے تیزی تیزی سے وہ صدقہ نکالا یہ اللہ کے رسول سے نے حکم دیا تھا تو عورتوں کو صدقہ کرنا چاہیے یہاں فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو ٹھیک ہے کیوں صدقہ کرنا ہے تیسرا فائدہ ہے صدقہ جو ہے نا یہ جو صدقہ ہے نا یہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے جہنم کی نار نشن بچنک ذریعہ آپ سے صدق سو جب بھی آپ کو ٹائم ملے صدقہ کرنے کا مسائب میں پریشان لوگوں کو کچھ بھی تو صدقہ کیا کرو یہ ایک ایسی عمل ایسا عمل ہے جو جہنم کی آگ سے بچائے گا پچھنے ہمارے سے حدیث وہ حدیث یہ جو کس کا ہے وہ بند کریں وہ حدیث آتا ہے نا ایک جس میں آیا ہے کہ آکھ خاتون آئی تمہوں سے زب بچی ٹھیک ایم پتن اس سے آکھ بیاک بچی تب بیاک یہ تمہن وون ایس دیو سکی آئیش ریزان جو تمہن خزر ٹھیک تاکھ خزر سکور تمہوں زہس آکھ جو تمہوں ہمیس بیاک جو تمہیں بیک سکوئر پان کیونکی ہنٹن ان نکلی تو رسول صاحب فرمو اس حدیث مہارس اندر فرمو کہ جہنم کی نار نشن بچو اگر چھتا ہے خزر چھ آکھ کھنڈ دی آئیس یعنی آکھ کھزر چھت کرو ڈیوائیڈز اگر اس آکھ کھنڈ دیمو یہ کتا اللہ کتا ہے مائنیوٹ چھے چاہیے مائنیوٹ چھے چیارٹی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چیارٹی کا بہت بڑا یعنی یہ ہے ایک چیارٹی کا طریقہ یہ ہے وہ ایک عورت جو بدکار تھی گناہگار تھی تو اس نے ایک کتے کو پانی پلایا ٹھیک ہے تو یہ ایک چیارٹی کا قسم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتی ٹھیک تو یہ بھی ہے اس میں سمجھ آیا اور سوری فیدش تربیت کی طریقہ اندر شے یعنی اگر خواتین آئیسنے ایجوکیٹ کرن تم انہائیس تربیت کرن ٹھیک تم پازن ایڈوانش کرن تم پازن یعنی تم پازن یعنی تم پازن یعنی تاقید کرن تم گذنے گلت قائم کرنے کی تم گذنے امونشن پہتھین تو ایسا کر سکتے ہیں تو فائدہ کیا ہے چوتھا عورت کی تربیت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے گناہوں سے روکنے کے لئے نصیت کی جائے ٹھیک ہے اور پانچوہ فائدہ ہے نصیت میں سختی کرنا اور اسے عام کرنا جائز ہے مگر کنڈیشن یہ ہے کہ کسی خاص عورت کی دل آزاری نہ ہو یعنی تو تھی اس نصیت کرنے چاہے خواتین جواز العگلہ ایس پائزی خواتین نہیں ایساو جہنم اکثر خواتین خواتین چاہے اکثر لعنت کرن یہ پائز اس ونن مگر کہا پرٹیکلر انڈیو جوالائیشن کرن یا تچید نے کھاتون ہے اسے ہیں یمی ساہی ساست اللہ تلسلہ لانا فر اگزامل ایس ارسوسی لانے یہ انڈیو جوالائیشن ہے داندہ درمین گئے پیس کرن ٹھیک داندہ درمین گئے پیس کرن تاکی او سارف جوالا زمان چاہر جوانکہ ایک اگر سی اللہ مجھے گیرے ٹھیک سگرا چھویت جائی کبرہ چھویت جائی سگرا ہست پر چلانت کبرہ ہست پر چلانت بشرا ہست پر چلانت یہ وہ انہوں نے اس کی ہیں کہ اس پیز نے کانا الگ تھالا کارن کی ہیں یہ نسیت اکتریق کی ہیں کہ اس کی تم سے زیلس لیکی سے اور سبوائز نسیت کی ہیں نچے سکتے کرن جائز مگر امومس اندر ہے تمام عورتن خواتین اندر یہ مندخواتین یہ آئیس تمہن ساشی مگر یہ نہیں کہ یہ میں سے میں سے کھاتو ہیں یہ صحیح چھو نہیں کہ اس کے بعد ہے چھتا فائدہ جہنم کی زیادہ ترباشندے یہ ہمیں سمجھ آیا جہنم میں بہت زیادہ ہوں گے مرد بھی خواتین بھی ہیں اصل میں جہنم کن کے لئے ہے کافروں کے لئے کافر جن ہوں گے یا کافر انسان انہی کے لئے اصل میں جہنم ہے لیکن مومن ایمان لانے کے بعد اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو ٹھیک ہے پھر وہاں سے نکالا بھی جائے گا اگر اس کے پاس ایمان ہے لیکن کچھ ایسے عملے ہیں جو تو ایمان سے ہی خارج کر دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے عملے ہیں ایمان تو نہیں ختم کرتے لیکن جہنم کا مستحق بناتے ہیں نسل اللہ السلام اللہ تہہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے تو مومنوں کی دعا کیا ہوا کرتی ہے تو جہنم کی زیادہ تر باشد دیکھون ہے اس حدیث میں یہ سمجھ آیا جہنم میں اکثر یہ نہیں ہے جنت میں نہیں ہے جنت میں بھی ہے جیسے کہ اس دنیا کی دو عورتیں مومن کے لئے مرد کے لئے ہوں گی جنت میں بھی دو عورتیں اور اس کے بعد جو ہے اور خورین وغیرہ بھی تو جب مرد اتنے ہوں گی ان کی ڈبل ہوں گی پھر کتنی عورتیں ہوں گی جنت میں بھی بہت زیادہ اس کے بعد ہے حدیث کے انمین ابرزی اسباب دخول المرعہ تھی النارہ کفران العشیر کفران العشیری والاکثار من اللعن دبان جہنمس منز گسنکن تچنے ریزنز کین تم کیا جسن جات جہنمس تچنے دبان تم دو بڑی سبب چیت جائے تم او اسباب و مزن چھ بڑی اسباب و مزن چھ آخ نمبر آخ کفران العشیر یعنی کھاندار سن ناشکری کاری کھاندار این یہ فاتح انی دبان میوشن سننشن آرام ایزاں میوشن سننشن کہن تی چیز کنیکس حجیسن در وننا آل کتاب الیمان سی اندر کہ یم ساتن خاتون کفر کرا کھاندار سن ایش امیش آنان فیورز کرا پا اگر نا اکھلائٹن گو امیس کین دبان میوشن سننشن زہن آرام میوشن سننشن زہن تی چیز کور تنسی پڑت میکا فیور مگر یہ اكھ بڑا مک مول مول ایس کھان چیز portrayلت میں شنس دیوان کرلید با ای بو ایس کھاندار این کھان چیز تی چیز کرلید دیوان یہ خواہ تین اندر وریجاد پرابل اندر وہ چوپا جن بیجن بین اندر ہو چوپا جن شب یا پاندن گارس اندر ہو چو چوپا ایند پید خواتین اکثر بیشتر جہنم ایمی وجہ شکر گزار گا یکی ساتھی امدود نہیں سگس آسین بائی ہارٹ اور بائی لپ سگس آسین یا بائی ٹانگ گا سک آسین شکر گزار یہ شو پرابلم آکھ سائیکیارٹرگ ڈیزیز آس یمن نے یہ سامجھے وان چھو وار یہاں اکثر ان کی ہیں دو یمکورک بیان بیچ لانت زیاد کران یعنی خواتین چھنا اگر آم طور وچھو تو یمن زیاد انسیولیزیڈ آسان چھو یلتو چھو تو من اگر کہاں تی مشکل گا سی تم شن تجایو بدل کوئی تیلسی ریاکٹ کران کیا تم شن پان سور شرارت کران پانی زیسیت لانتان کران بربال وانان شرین آئس کار چیز پاور گاو اخت پٹھوائن سے لانت یعنی رود آو اخت پٹھوائن سے بربال ساریک چیز پٹھن تو یہ عورت کی زبان ہے نا اس میں بہت بہت کنٹرول کرنا چاہیے اس کے بعد ہے اہمیت تربیت المرع وعدب التعامل معا حتی لا یتقع فی کفرالعشیر ولا اللعن دمان بیاک چیز وار یہ اہمیت امپورٹنس کچھ امپورٹنس کچھ اہمیت اہمیت اور امپورٹنس کہ عورت کی تربیت میں گفتگو اور برطاو کے آداب سکھانا بہت اہم ہے مگر حیشناو ان کے یہ محیدیث موارکمتا سمجھ کہ خواتیرن پیز حیشناو ان کے کخت کتکن اسو کران زبان کس کلمہ اسو کران زبان کس کتکن اسو استعمال کران ناتو جہنمس ایت ایتھے کریں برطاو کتکن کرو آخی کس سیت یعنی پرنس کھاندار سیت کس معامل کرو how to treat him کتکن کرو اس معامل کہ ایتھے شو بڑ اخت سبب کی ناشکری یا یہی لانتان یو زنش ایتھے مواتان زبان سیتی گسان نیمس ایلیم برطاو کھاندار سن ناشکری تی ایتھے کن آبیاخ چی سامنج عورت یا زنش خاتون یا زنش ایمس اکل یا ایمس این دین یہ ناکس یعنی آت اندر چھ دیفیشنسی مگر ایمس ایس اکل کمزور چھو یا ناکس چھو یہ ایمس بی نیچر یہ بیالجکل ایمس یہ ایمس فیدر جیتور ایمس 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 پانی کور موتی کی ہیں ایمس 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 ملامت کی ہن تین ٹھیک ہے جس کے لکڑ لڑکا آسان چھو ایتھے ہیں بور لڑکا فار اگزامپل یعنی اچھے سمجھ بیوان کی بیالجکل ڈیفرنس چھو مرد دستکھاتون درمیان عورت اور مرد کے درمیان بیالجکل ڈیفرنس ہے آج جو ہے نا فیمینزم پوسٹ ویو سیکنڈ ویو تھرڈ ویو فورت ویو پھپت وی میں اس کی طرف آپ کو نہیں لے جاؤں گا کیونکہ آج جو یہ زمانہ ہے نا یہ بہت ایک تو یہ عورت کا عورت کو عورت کی عورت کی حد سے نکالنا چاہتا ہے ٹھیک ہے مرد کو عورت بنانا چاہتا ہے آج کا زمانہ یہی تو چاہتا ہے نا ٹھیک ہے عورت کی پہچان کیا ہے عورت کی زینت کیا ہے عورت کا مقام کیا ہے سٹیٹس کیا ہے وہ تب ہے جب وہ عورت ہی رہے گی ٹھیک ہے تو اب انہوں نے وہ طریقے استعمال کی اب دیکھیں یہاں پر عورت اور مرد یہ ڈیفرنٹ ہے یاد رکھیں یہ بیالجکل ڈیفرنٹس ہے ایکول نہیں ہے ایکول نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر تو اس پر یہ ہے کہ مگر عورت کو مقام یعنی اس کی عقل اگر یعنی ناکس ہے یہ فطری طور ہے بائی نیچر اس کو اس پر نہیں پکڑا جائے گا ٹھیک ہے ملامت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کی تحقیر کی جائے گی یعنی اس کی انسلٹ وغیرہ نہیں کی جائے سکتا کبھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے دین کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی وجہ سے جس پر وہ گناہگار بھی نہیں ہے حیض کی وجہ سے اس کو نمازیں نہیں پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس دنوں میں روزیں نہیں رکھنے ہے پھر قضاء کرنے ہے تو اس کو گناہ بھی نہیں ہے تو یہ بائی نیچر ہے نا اس کا یہ اللہ کی جانب سے اس کو دین کی کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر پہلو میں ناکس ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ناکس ہے اسے مشورہ بھی نہیں کر سکتے اسے کوئی کام بھی نہیں لے سکتے وہ ہر ہمیشہ غلط کہے گی نو نو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں ایک عورت سو مردوں سے بھی زیادہ اقلمد ہوتی ہے کبھی کبھی ٹھیک ہے وہ اس کو ہنڈرڈ مرد سے بھی اچھی اقل ہوتی ہے ہنڈرڈ مردوں سے بھی زیادہ جاننے والی ہوتی ہے جیسے آئیشہ رضیلانہ وہ تو سب کو سکھایا کرتی تھی صحابہ کو سکھایا کرتی تھی ٹھیک ہے تو بہت ایجوکیٹڈ تھی تو یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ بائی نیچر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کمی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناکس ہے یعنی ہر ایک اعتبار سے اس کی ہر ایک آسپیکٹ سے اس کا ڈیفشنسی نہیں ہے وہ ایک محتاط مرد کی عقل کو بھی بہکا سکتی ہے تو جب یہ کہا گیا کہ وہ ایک محتاط یعنی ایک انٹیلیجنٹ اور عقل مرد کو بھی بہکا سکتی ہے تو اس سے سمجھ خود آتا ہے کہ یہ عورت یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کی وہ بھی احمن دکھا رہا ہے پچکہیو فائدیوان کے عقلی منشکسان قیمیتی اضافتی یعنی عقل سے بڑا مچھنا آئیکیو پاور آسان کون ساتھ کام زیادہ اور شی فطری دی تو آرتے آسان اکتسائی بھی تو آرتے آسان یعنی اکتسائی مراد گا زیان ہون انسان کاری واریا محنت کما ہون انسان کاری واریا محنت یلی محنت کاری پیرے فوکس کاری اٹنشن دی یہ ایک زیادہ آئیکیو پاور وول بینیت ٹھیک اتھیک ان فطری کون ساتھ ساں بائی نیچر کا گوارڈ گفت ساں زیادہ اقلی مور اور کون ساتھ اگر جنس آجتے ٹلس حکان پتہ واریا بائی پریکٹس اکتساب گوٹی بائی پریکٹس حکان سو واریا زیادہ اقل وور بینیت بیشوان سمجھ چاہے آورت کتنا ہی علم حاصل کر لے یعنی کتنا ہی آلہ مقام کر لے حاصل لیکن جو اس کی اقل وہ کمی ہے نا وہ باقی ہی رہے گی کیونکہ وہ فطریتی خصوصی تھے اس کے ساتھ یعنی آورت اگر خبر کیا جا کہہ رہے اگر آپ پڑھو گے نا کتاب وومن بیٹوین اسلام اینڈ ویسٹرن کلچر وومن بیٹوین اسلام اینڈ ویسٹرن کلچر تو پرنٹ پیج بھی ایک مثال دی ہم نے ایک انسان کی بدن میں دو چیزیں ہیں وہ بہت اہم ہیں ایک ہے ناکھن یا ایک انسان کا ہاتھ ایک انسان سون اٹھ چھو پیٹکن تھی بیش ایک انسان سون اٹھ اگر اٹھ ایسی کا تکلیف اٹھ کٹن دی انسان کیر کیر اٹھ اچ انسان تکلیف پر انسان لگا اٹھ وار 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 ٹھیک ہے مگر اگر اگر تکلیف آئیسی اٹھ اس یا نمس آئیس اٹھ انسان پورو تھائد لائیا اٹھ اٹھ بڑڑ بڑڑ کشان انسان اگر ایس کشون آئیسی اٹھ یا اگر ایس کشون آئیس اٹھ اس کیا ایس کروا دنوانی ہون مو آملا آکوئی نا اٹھ یو از زنچ سچ نازک تاچ کیر کرن زیاد ٹھیک تاچ وار وار کم مگر اٹھ 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 کو تیازی کرنے اٹھ چنجاد کیر کرنے زورت کی ہیں یو ایس مارد تک خاتون اٹھ 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 اور یچ اٹھ 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 تو اللہ تعالی نے ڈیفرنس رکھی ہے بیالجکل اسی بنیاد پر اللہ تعالی نے یہ فرق رکھا ہے اور وہ ایکوالٹی کا کنسپٹ کبھی نہیں ہے اسلام میں بلکہ جسٹس کا کنسپٹ ہے اسلام میں جس کو یعنی ایکارڈنگلی جو بیالجکل ڈیفرنس ہے اسی مطابق ان کو دے دو اور جو بھی انکار کرتا ہے نا جو بھی کوئی کہے گا انکار انکارا نقصان کہاں انسان مارڈر ہی کیا مرلہ ایسے آو حدیث مدوان نبی سموش ہے ایسے آئی اکل اندر شکمزوری آسان ایسے آکل سان ڈیفیشنٹ مرد اسے مقابلے ایم آئی پر سمجھے سا آتیا ساچ انسلٹ میں پاتک ایسے انکاری وہ ماننے حدیث کی ہیں دمائی اسے انکار کری یاد گستاون تم جتلو رسول اللہ سمسون حدیث مبارک تم جتلو تیون حدیث اور جس تمان اللہ تلہ خبر اوس دیوان ایم باتن خاتو انہوں دین یزن چھتا اندر شکمی ہے کانگیسی زیاد کیا جی کمی زیاد چھتا اندر گسان یم ساتن ہیز اس اندر آسانش ہیز کے ایامن اندر شنی نماز پارا کیین اشتراوان گو ایمش شے آدود گسان ماردس مقابلی کم بائی پریکٹش شے گسان ایمز دین کم مگر اجرس منشن ایمز کہن تکمی گسان اور نچ ایمز گناہ گسائم سے ایسے کنچ فران ہیز کے دوران عورت کے لیے نماز اور روزہ تو جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اور پھر اسے روزے کی قضاء کرنی ہوگی لیکن نماز کی قضاء نہیں کرنی ہے اس کے بعد سولوہ عورت کی عقل کی کمی کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی گواہی مارد کی گواہی کے نسب کے برابر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی کمی کی واحد صورت ہے یعنی عورت سوان آو یادود کہ اخ مثال شکے میشے کہ یہ اخ خاتون دی گوہی خاتون دی گوہی بیدی مرد اگوہی دون خاتون گوہی ایک مرد برابر امان میٹر سنان در کیا ہے جس خاتون سنان ایموشنل اگر کنجا کیس سمس کھڑا ہی کارنا ایمز کارنوار یا سوال یہ کہ سنان ایموشنل ایمز وادو نیوان اس نے ایک باقی چیز کرت کہیں تو اس لیے ہے یہ اخ مثال اخ کے یعنی انٹیلیجنٹ یا میچورٹی اس لیے کمزور بانی سوائی تھی مرد مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کے یعنی وہ وہ برابر نہیں ہے حقوق کے اعتبار سے نہیں حق تو برابر ہر ایک کو ہے اب ڈیفرنسز ہے وہ ہے بیالجکل ڈیفرنسز اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بیالجکل ڈیفرنسز ہے جیسے کہ کلرک میں ہیں ہمارے پاس ڈیفرنسز اس طرح بیالجکل ڈیفرنسز ہیں یہ وہ سیسا اخ حدیث یعنی اس کی سابق سمجھ سارے خود بودھو سی کے خواتین توی کلیو صدق خواتین درائی دنس موک اس پہتنا رسول اللہ سو فرمائید تواند تواند نیچر کیا چھے اور تواند سکام کیا چھے اور یہ خاتون یا زنچ یہ ایک مردس خبر کو داستان سو یعنی عقلی وولاستان حضمو وولاستان علمو وولاستان سمجھدار یہ ایک تیمیس بحکویت یہ ایک تیمیس یعنی کن تیری کسندرتے یہ کریت خواتین ہیں یہ ایم اعتبارتے شو باشنش کوش کریں بے صدق وغیرہ کن صحابیات کاران آس یہ چھویم حدیث موارکو کساری خود بڑھ مضمون تو میرے حساب سے آج کا کلاس 33 منٹس ہو گیا تو میں نے کہا تھا دو حدیثیں پڑھیں گے لیکن آج انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی عذاب سے بچائے تو اکثر جہنم کی عذاب سے بچنے کے لئے دعائیں کیا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صدقہ ہے کسی بھی طرح عورتیں بھی صدقہ کریں اور کسی بھی طرح عورتیں بھی صدقہ کریں نسل اللہ سلام والآفیہ السلام علیکم ورحمت